اسلام علیکم پاکستان حسن کمپیوٹر یوٹیوب چینل سے آج میں آپ لوگوں کی خدمت ملایا ہوں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز میں جابز ہیں بہت زیادہ ہیں تین سو سے زائد ہیں جس کے لیے بیچلر تعلیم کی ضرورت ہے بائیس فروری تک آپ آن لائن اپلائی کریں گے کس طرح کریں گے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز کے جابز سمیت کئی ڈپارٹمنٹس میں جابز آئی ہوئی ہیں ویڈیو کے آخر تک اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو اس کا فائدہ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ تمام کی تفصیل تعلیم عمر اور آن لائن اپلائی اور ویب سائٹ تک رسائی بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے گی سو کہیں بھی جانے کا نہیں ہے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے ویب سائٹ سے ہی آپ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اور پھر آن لائن اپلائی پورٹل پہ لے جا کر آپ کو لمح بلمح گائیڈ کرتا رہوں گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ گھر بیٹھے اپلائی کر سکیں سٹے کنیکٹڈ لو جی ہم آگئے fpac.juv.pk یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ویب سائٹ پہ آگئے یہاں پہ آپ کیا کلک کریں گے جابز یہ کلک کر کے آپ جنرل ریکروٹمنٹ میں چلے جائیں گے اور جنرل ریکروٹمنٹ کے بعد آپ کرنٹ جابز میں چلے جاتے ہیں کرنٹ جابز کا سیکشن وہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کی لیے یہ کنسولیڈیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایک دو ہزار ایکیس جو کہ یکم چار فبروری کو اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ایڈورٹائزمنٹ ہے دوسرا چلان فارم ہے اور تیسرا اپلائی آن لائن کا جو پوٹل ہے وہ یہی پہ لگا ہوا ہے یاد رکھئے کہ دوسری ویب سائٹس کے برعقصہ فیڈرل پروری سروس کمیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ چالان فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلواتے ہیں اور بینک میں جا کے پیسی جمع کرواتے ہیں اور پھر آن لائن پوٹل پہ وہ آپ اپنا سارا ڈیٹا دے کر فیڈ کرتے ہیں اور پھر جب آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس وقت آپ جو چالان فارم ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ پہ لیے چلتا ہوں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز اور دوسرے ڈیپارٹمنٹس میں کون کنسی ویکنسیاں ہیں اور کولیفیکشن وغیرہ کیا ہے جو بائیس فروری تک آپ اپلائی آن لائن کریں گے تو سب سے پہلے اسسٹینٹ پرائیوٹ سیکرٹری کی جو ویکنسیاں ہیں اس کی لیے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی بیچلر کی ضرورت ہے اور بیس سے لے کے اٹائیس سال تک عمر درکار ہے اور پانچ سالہ ریلیکسیشن جنرل ایج اپر ایج لیمٹ میں آپ کو دی جا سکتی ہے اور آپ کی پوسٹنگ پاکستان میں کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا اس کی کولیفیکشن ایج لیمٹ پلیس آف پوسٹنگ اب آتے ہیں ڈیپارٹمنٹس کی طرف تو ڈیریکٹوریٹ جنرل آف ٹریڈ ارگنیزیشن منسٹری آف کامرس میں جو ویکنسی ہے ایک ویکنسی ہے پنجاب کیلئے منسٹری آف کلائیمٹ چینج کیلئے دو ویکنسیاں ہیں پرمنٹ ہیں پاکستان منٹ فائنانس ڈیویزن کیلئے ایک منسٹری آف پلاننگ ڈیولپنٹ اینڈ سپیشل انیشیئیٹیوز کیلئے انتیس ویکنسیاں ہیں ٹیمپریری ہیں اور میرٹ پہ ایک باقی کوٹا جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جس کی ڈسکرپشن میں میں نے آپ لوگوں کے لئے لنک بھی رکھے ہوئی ہے نیکس جاتے ہیں سیریل نمبر پانچ پہ ریلوے بورڈ منسٹری آف ریلوے میں چونتیس ویکنسیاں ہیں ٹیمپریری ہیں اور کوٹا اور میرٹ یہاں پہ موجود ہے ڈیریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایڈوکیشن ایم او ہیومن رائٹس ایک ویکنسیاں ٹیمپریری ہیں پلانٹ بریڈرز رائٹس ریجسٹری منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ میں دو ویکنسیاں پرمنٹ ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس یومن رائٹس ایک ویکنسی پرمنٹ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی منسٹری آف انٹیری وزارت داخلہ جو ایف آئی یہ ہے اس میں آٹھ ویکنسیاں پرمنٹ ہیں اور کوٹا بھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچٹ آتے ہیں سیریل نمبر دس کی طرف انٹیلیجنس بیورو میں چھ ویکنسیاں ہیں ٹیمپریری ہیں اور علاقائی کوٹا بھی موجود ہے سیریل نمبر گیارہ پہ جنرل آف انویسٹیگیشن انڈ پاسپورٹ ایمو انٹیریر یہ بھی وزارت داخلہ میں ہے دو ویکنسیاں ہیں پرمنٹ منسٹری آف انرجی پالیسی ونگیا پیٹرولیم ڈیویزن ایک ویکنسی ٹیمپریری ہے بیورو آف ایمیگریشن انڈ ورسیز ایمپلائیمنٹ منسٹری آف ورسیز پاکستانیز یومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں دو ویکنسیاں چیف کمیشنر آفیس آئی سی ٹی اسلام آباد منسٹری آف انٹیریر کے لیے ایک ویکنسی درکار ہے منسٹری آف کشمیر آفیرز اور گلیت بلتستان ایک ویکنسی ہے منسٹری آف انٹیریر ایک ویکنسی پرمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے لیے دس ویکنسیاں پرمنٹ ہے یہ ٹوٹل ایک سو تیرہ ویکنسیاں بنتی ہیں آپ کیا کریں گے آپ صرف ایک آرلائن اپلیکیشن دیں گے ایک سے زیادہ نہیں دے سکتے اور اسی کے مطابق آپ نے فیس بھی ادا کرنی ہے کینڈیڈیٹ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کمپیوٹر لٹریسٹی ٹیسٹ اور شارٹ ہینڈ ٹیسٹ کیلئے بھی بلائے جا سکتا ہے کمپیوٹر لٹریسٹی کا مطلب ہے کہ ایمیس ورڈ ایمیس آفیس پاور پوائنٹ ایکسل وغیرہ میں آپ کی پروفیشنسی ہے کی نہیں ہے بائیس طریق تک یہ آن لائن اپلائی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کیس نمبر ایف فور ٹو دوہزار ایکیس آر ایک دوہزار ایکیس میں سینئر ریسرچ آفیسر کی بھی ویکنسیاں ہیں ڈیپٹی آسیسٹنٹ ڈائریکٹر سٹینو گرافی کی بھی ویکنسیاں ہیں اور ایڈمنسٹریٹیو آفیسر سبڈکٹ سپیشالیسٹ یعنی ایس ایس اردو مونٹسری ٹیچر فیمیل ایریا ایڈوکیشن آفیسر آسیسٹنٹ ایلیکٹرونک انجینئر میڈیکل آفیسر ڈیپٹی ڈائریکٹر لاؤ آفیسر زولوجسٹ ڈیٹا پروسسنگ آسیسٹنٹ ریسرچ آفیسر پلاننگ آفیسر سروی پیتالوجسٹ سینئر سپیچ تیرابیسٹ آسیسٹنٹ پروفیسر متمیٹک سینئر آڈیٹر ڈیپٹی ڈائریکٹر لیکچر کی اور بہت زیادہ ایوکینسیاں آپ نے دیکھ لیں یہ ہیں ڈسٹریپشن میں میں نے آپ لوگوں کیلئے سب کچھ رکھا ہوا ہے جنرل انسٹریکشن ان سب کیلئے اہم جو انسٹریکشن ہیں اپلیکیشن کے حوالے سے جو تمام کیسز میں جو کینڈیٹ کی الیجیبیلیٹی ہے وہ کمیشن کی پالیسی کے مطابق ہوگی جو ویب سائٹ پر آپ لوگوں کیلئے دستیاب ہے اپلائی کا پروسیجر کیا ہے تمام کینڈیڈیٹ فیڈرل پبلک سیرس کمیشن کے ویب سائٹ پر جا کے آن لائن اپلائی کریں گے اور آن لائن ایڈیٹنگ کی سہولت بھی آپ لوگوں کو موجود ہے کلوزنگ ڈیٹ کے اندر اندر آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو انفرمیشن آن لائن آپ نے کلیم کی گئی ہیں وہ فائنل تصور کی جائیں گی اور جو ڈیٹیل جنرل ریکروٹمنٹ گائیڈلائن ہے آن لائن اپلائی کی وہ وہاں پر بھی اویلیبیل ہے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ہارڈ کافی آن لائن اپلیکیشن کیلئے درکار نہیں ہے یاد رکھیں ہارڈ کافی یعنی اپنے ڈاکومنٹس آپ نہیں بھیجیں گے اور جو کینڈیڈٹس فیسیلیٹی نہیں رکھتے ہیں انٹرنیٹ کی وہ اس بات کا باور کرائیں گے کمیشن کو ایک سادہ کاغذ پہ وہ وجوہات بیان کریں گے جس کی وجہ سے وہ آن لائن اپلائی کی بجائے فارم سب میٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اوکی جی اپلیکیشن فی بی پی ایس سولہ اور سترہ کیلئے تین سو روپے ہے اٹارہ کیلئے سات سو پچاس بی ایس انیس کیلئے بارہ سو بی ایس ٹوینٹی اور ایباو کیلئے پندرہ سو روپے ہے آپ کسی بھی قریب ترین گورنمنٹ کے خزانے یا نیشنل بینک آف پاکستان یا سٹینٹ بینک آف پاکستان کی آتھورائزڈ ٹرانزیکٹ بزنس برانچز میں پیسے اس ہیڈنگ میں جمع کرا سکتا ہے سی زیرو ایکیز زیرو آرگنز آف سٹیٹ ایگزامینیشن فی ریالائز بائی فیڈرل پروس ایس کمیشن بینٹرا چک اور پوسٹل آڈر یہ قابلی قبول نہیں ہے اپر ایج لیمٹ میں انیس سو تیرانوے رولز کے مطابق ریلکسیشن دی جا سکتی ہے اب شارٹ لسٹنگ کا جو کریٹیریا انٹریو کے لیے وہ یہ ہے کہ کمیشن کے پیرا نمبر سولہ اے بی اور سی کے مطابق جنرل انسٹرکشن کے مطابق آپ کو انٹریو کے لیے شارٹ لسٹ لیا جائے گا اور ڈاکومنٹس آپ سے جب ٹیسٹ اور ایجامینیشن آپ سے لیا جائے آپ کے ریزلٹ کی بنیاد پہ آپ پاس ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کی جو اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہیں ڈاکومنٹس ہیں دو فوٹوگراف میٹرک انٹرمیڈیٹ سیٹیفیکیٹ بیچلر ماسٹر ایم فیل پی ایش ڈی وغیرہ آپ کے شنفتی کارڈ ایکسپیرس سیٹیفیکیٹ جہاں پہ ریکوائرڈ ہوں اور نیچر آپ جاب کی مطابق اور مثال سیٹیفیکیٹ ڈیپارٹمنٹل پرمیشن اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ کا جو ٹریجری چالان فارم ہے وہ پندرہ دن کے آپ کو جب نوٹس ہو جائے گا اس ایسے میس یا ایمیل کے ذریعے تو پندرہ دن کے اندر اندر بھیجنے کے آپ پابند ہوں گے جب بھی کوئی ایکویویلنس سیٹیفیکیٹ ڈیگری کلیم ہوگی کسی کینڈیڈیٹ کی طرف سے تو جس کو چیزی نے اس کو پروائیڈ کیا ہوگا تو اس کی اتھنٹیکیشن فیڈرل پابلک سرویس کمیشن کرے گا اوکے آپ ایڈمیشن سیٹیفیکیٹ کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ ایڈمیشن سیٹیفیکیٹ یعنی آپ کا جو رول نمبر سلپ ہے سکریننگ ٹیسٹ اور ڈسکریپٹ ٹیو ٹیسٹ اگر جو بھی ہو اس کی لیے آپ ویب سائٹ کریں گے ویزٹ کریں گے fpc.gv.p کے پندرہ جولائی یا اس کے بعد تک اس سے پہلی بھی ہو سکتا ہے آپ گاہے بگاہے ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہیں اور ٹیسٹ آپ سے کنڈرکٹ کیا جائے گا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے ساتھ سناختی کارڈ ٹریجری ریسیفٹ جو رسید میں نے چالان فرم آپ کو بتا دیتی اور ایڈمیشن سیٹیفیکیٹ کی جو ڈاؤنلوڈ کافی ہے سکریننگ ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کے دوران آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے تب تک آپ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں گے اوریجنل ٹریجری ریسیفٹ کے بغیر آپ کو ایگزامینشن حال میں داخلی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایڈورٹائزمنٹ نمبر ایک دو ہزار اکیس کیلئے جو امتحانی ٹیسٹ ہے وہ یکم اگست دو ہزار اکیس سے آگے منعقل کی جائے گی اس قسم کے ٹیسٹ اور امتحانات وغیرہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں تو تیس چی دو ہزار اکیس تک آپ سینٹر بھی چینج کر سکتے ہیں کلوزنگ ڈیٹ بائیس فیبروری دو ہزار اکیس ہے آئیے چلتے ہیں اب آپ کو چالان فارم میں بتاتا ہوں دکھا رہا ہوں یہ چالان فارم ہے اس کو جب آپ بھریں گے تو یہ آن لائن بھی فیڈ کریں گے اس میں نیشنل بینگ کا نام بینگ کا کوڈ اور برانچ آپ کا نام آپ کا شناعتی کارڈ اور کیس نمبر میں نے بتا دیا اس کا کیس نمبر کیا ہے وہ میں آپ بتا چکا ہوں وہ یہاں پہ لکھیں گے اور کس چیز کیلئے آپ پہ پہ پیسے آپ نے ڈیپوزٹ کی ہیں وہ آپ یہاں پہ کر یہ بھر کر آپ اس کو نیشنل بینگ کے کسی برانچ میں جمع کریں گے آئیے اب آتے ہیں نیکسٹ آن لائن اپلائی کی طرف یہ پیسے آپ نے جمع کر دی ہیں تو آپ ڈیریکٹ آن لائن اپلائی کی طرف جائیں گے اپلائی آن لائن یہاں پہ میں آ گیا کسی چیز کیلئے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ لیا کہ آپ فلان چیز کی لیے کولی فائے ہیں فر اگزمپل میں یہاں پہ لیکچر میل کیمسٹری ٹھیک جی یہ میں لیک رہا ہوں ہو گیا جی اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے یہاں پہ نمودار ہو گئی اگر آپ اہل ہیں تو آگے اس کی لیے آپ جائیے اور اپنا انٹریو سینٹر کونسا ہے آپ انٹریو سینٹر کو ایک منٹ میں سیلیکٹ کر کے آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ جس طرح اپلائی فار دیس پوسٹ اور یہاں سے پھر دیکھئے شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ آپ دیں گے اور آپ نے پیسے کب جمع کیے ہیں وہ تاریخ جو بینک میں بینک سٹیٹ بینک کیا حکومت کا خزانہ ہے اور اس کا کوڈ کیا ہے اور کس زلے میں واقعہ ہے وہ یہاں پہ آپ دے دیں گے ٹھیک جی اور نیکسٹر دو مثال آپ کی کونسی ہے ٹھیک جی پنجاب سندھ رورل یا خیبر پختون خواہ کونسے والا ہیں اور پھر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اور آپ کا جو دو مثال دسٹک ہے وہ کونسی ٹیسٹ سنٹر آپ کو کونسی چاہیے فر ایک میں لکھ رہا ہوں کہ مجھے پشاور قریب پڑتا ہے انٹرویو سنٹر آپ کونسا پسند کرتے ہیں وہ بھی میں پشاور دے رہا ہوں ٹھیک جی نیکسٹ آتے ہیں آپ کی جو qualification ہے جو آپ سے required ہے مطلوبہ ہے advertisement میں آپ کے پاس ہے آپ yes click کریں گے اور اس کی بنیاد پر یعنی جو آخری ڈگری ہے آپ کی اور اس کی بنیاد پر آپ کا result declaration date کب آیا ہے وہ آپ یہاں پہ feed کریں گے اور پھر یہ verification code ہے وہ یہ آپ یہاں پہ دیں گے کہ آپ انسان ہیں کے نہیں ہیں اور پھر step two کی طرف آپ چلتے ہیں step two میں آپ سے پیسے وغیرہ اور جو ضروری قوائب وغیرہ ہیں آپ درج کر لیتے ہیں وہ پیسے پیسے جو ہیں اپنے جو transaction fees وہ دے دیتے ہیں اور پھر submit کرتے ہیں آپ کی لیے ایک چالان فارم نمودار ہو جاتا ہے جو آپ کا application فارم ہے جس subject کے لیے آپ نے apply کیا ہوا ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور جب آپ کو ویب سائٹ کی تو یا اس ایمس کی through interview اور car letter کے ذریعے inform کیا جائے گا تب آپ جائیں گے اور test وغیرہ دیں گے اپنے ساتھ یہ documents وغیرہ جو میں نے ابھی بیان کی وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے اوکی یہ تو ہوا آج کا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی jobs جو 22 فر تک آپ online apply بیچلر کی بیسز پہ description میں جو کچھ ابھی تک میں پندرہ منٹ میں کہا آپ کی لئے رکھا ہوا ہے پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھ چاہتے ہیں تو most welcome to you جائیے comment section میں اور وہاں پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہر بات کا انشاءاللہ جواب دوں گا لیکن یہ advertisement تمام bachelors جو باروزگار ہیں یا بیروزگار ہیں ان تک آپ بھیجیے شیئر کیجئے سوشل میڈیا کا کوئی بھی platform آپ کے پاس ہو وہ آپ استعمال کیجئے یہ آپ کی ایک سوشل responsibility بنتی ہے چاہتے ہیں کل تک آپ سے اجازت have a nice day and allah war is